ایک ہے سبر اپنے آپ کے ساتھ کے انسپریمنٹیشن میں کانسنٹریشن ریسپونس ٹائم کے اوپر لوگوں کی باتوں کے اوپر لوگوں کی دھتکاروں کے اوپر سی وی ریجیکٹ ہونے کے اوپر اور دھکے کھانے کے اوپر اور ان تنہائیوں کے اندر جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ جن نہیں دیکھ سکے جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ آتش فشا نہ دیکھ سکے ان وقتوں کا صبر جب تجھے بیسے ہی مارکیٹنگ میں بلالیں گے جب تو مشہور ہو جائے گی اور ہو جائے گا ان وقتوں کا صبر جب کوئی نہیں جانتا ہوگا یار یہ واقعی فیوچر کا ایک فیوچر جا رہا ہے یہاں سے ان وقتوں کا صبر جب لوگ نہیں جانتے ہوں گے آج اس سے بات کرنے کے لیے بھی اس کو اوے اوے کر کے بلاتے ہیں کل اس کے مارکیٹنگ ہیڈ کو میسج کرنا پڑے گا یار ان سے ایک ایک لیکچر دلوا دوں وہ صبر وہ صبر کے لوگ ان قبروں میں تجھے گرار کے آئیں گے اور ایسی سروں پہ گولیاں مار کے آئیں گے کہ تو ہیڈ شوڈ کے بعد اٹھنا سکے اتنا صبر تجھے چاہیے بیٹا مو سے قائل کرے گا نا تو اس شہر کا کوئی جانور بھی نہیں تجھے سنے گا اور تو لوگوں کو قائل کرنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں بیٹا اپنے عمل سے پروف کرتا ہے آتنی اتنا صبر کے مو کو ٹیپ لگا لے سٹاپ یابنگ روم یور ماؤتھ اتنا صبر مارنے دیں انہیں خنجر تیرے چھاتیوں پر مارنے دیں ان کو خنجر اپنے اوپر کوئی غم کی بات نہیں بات ابہ یہ تو تاریخ ہیں اماموں کی کہ انہیں سینوں اور گردنوں اور ان کی گلوں اور گربانوں کے اوپر چھڑے مارے گئے ہیں وہ لیڈری کے آج کوچھ شروعات میں ڈسکاور ہو جب وہ ڈسکاور ہوتا ہے نا تو بول کوز جیسی پھر چینلز کے اوپر نا اس کی موٹیویشنل ویڈیوز چلتی ہیں پہ جب وہ ڈسکاور ہوتا ہے نا تو پھر وہ ٹونی رابنز اور سٹیون کبھی جیسے لوگ بن جاتے ہیں جب وہ ڈسکاور ہوتا ہے نا تو وہ اللہمہ اکبال ہوتا ہے ڈاٹر عبدالقدیر خان ہوتا ہے بیٹا غلط رستہ اختیار نہ کریں اپنی منزل تک کے لیے اپنے اصول اپنی ویلیوز کا گلہ نہ پھونٹی کبھی اپنی ذات کو چند ٹکوں کے آگے بیجنا دیں کبھی تیرے آئی ڈی اے کو باہر بھی لگے گا فانیس بھی لگے گا لوگ بھی لگیں گے اور ٹیم بھی لگیں گی سبس اتنا صبر مگر صرف صبر کر کے بیٹھنا بھی نہیں ہے وَقَانُوا بھی آیا کی نایو کی نون یقین بھی رکھی پوزیٹیویٹی یقین عمل پرڈیوز کرنا یقین پوزیٹیویٹی نکالتے یقین جو گال پر تھپڑ مارتا ہے نا اس کو سمائل دیتا ہے کوئی مسئل نہیں سکتا پھر ملاقات ہوگی آج ہم آپ سے مانگنے آئیں کل میں آپ کا یہ سکول خریبنے ہوں گے انشاءاللہ یاد رکھیں لیکن آج میں آپ سے ٹائم مانگ رہا ہوں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کل آپ ہمارا وقت مانگیں گے اور قوم آپ کو دو کریں گے اس ٹائم پر کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے میں اتنی بڑی سلطنت کھڑا کروں گا کیونکہ میں غیرت مند بھی ہوں ضیور ماں باپ کی اولاد بھی ہوں کسی بے حیاء کا خور نہیں ہوں آئیم آمین اوز منٹو کانکر ڈیسٹینی آئیم آمین اوز منٹو نیل ڈاؤن اس پرسیپشن ان پیپلز ہرڈ وہ غمی نہیں ہوتا بیٹا ویجن میں اپنا تو غمی نہیں ہوتا قوم ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں اور بگو ہوتے ہیں اپنے ساتھ سے درد ہوتا ہے وہ آنسو ہوتے ہیں جو اندر ہی ہوتے ہیں میں کھانے کو نہیں ہوگا مگر آپ کا مارکٹنگ ایچ آر کا آدمی کہے گا بھائی جو میرے پاس بیس ہزار سے نہیں ہے پچیس ہزار نہیں ہے آپ کو اپنے لوگوں اتنا صبر کرنا پڑے کیونکہ اس ٹائم پر ریسورس نہیں ہے بیٹا لوگ نہیں ہے تیرے ساتھ تو چھوٹی سی کمپنی ہے اور پہلا تو تو ہی ایچ آر ہوں گا تو ہی کورپوریٹ مارکٹنگ ہوگی تو ہی سیلز دیبارٹمنٹ ہوگا تو ہی سم کچھ تو سی او بھی تو اور پوری کمپنی کا وہ جمہ دار بھی تو جس نے اپنے ان کپلوں سے پوچے لگانے ہوگا کوئی نہیں ہوگا تیرے ساتھ ہار لمحہ نہیں آج تو پاتھوک فلپز رولیکس رسل ان بروملی اور گوچی ارمانی نہیں پہن سکتا تو گھبرا نہیں یہ سب تیری قدموں کے پر آ جائیں گے ایک دن تو اس لیے کہتے ہیں لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کچھ نہیں ہوتا جب کچھ ہوتا ہے پھر تو دنیا چونگنے آتی ہے جب آج اگر کوئی کچھ نہیں ہے آج اگر کوئی کچھ نہیں ہے میں تجھے کہہ کے جاتا ہوں بیٹا عزت کر اپنی ایک دن ہوگا جو زمین پہ نہیں تو کندوں پہ انٹریاں مارے گا یا مستیوں کے اندر لوگوں لیکن گھبرا نہیں یہ وقت مشکل ہوتا ہے خواب دیکھنا ہے سب سے عظیم ترین کفر اس زمانے کے کہ میں یہ بنانا چاہتا اس کے بعد اس خواب کو ریٹین کریں اس خواب کو اپنے آپ کو روز ڈیل ڈاؤن کریں ڈیل ڈاؤن کریں اور پھر بناتے بناتے ایک گاڑی اور آگے آپ سے نکل جائے گی چار گاڑی اور نکل جائے گی اور اندر سے آواز آگے گی چھوڑ دے بھائی انہی ترسکتا انہی ترسکتا یہاں سے انکلاب کھڑے یہاں ایسی ایسی خموشی نہ ہوں گی آپ سوچیں نہیں سکتے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہوں اور آپ دیکھیں گے وہ گیٹے کی طرح دیوار میں سر ماتتا رہیں گے حالانکہ وہ کام سٹوٹیجکلی کیا جاتا تو کم ریسورٹز آئے کیے وے جلدی ہو سکتا اور کچھ لوگ اتنے بوک ورمز اور اتنے پلیننگ کے چیتے ہوں گے پلیننگ پلیننگ چل رہا ہوگا لیکن مسئل ہلانے نہیں ہے بیٹھے میں کتابیں لکھ دیوں گی یوں ہونے سو وہ علم ہے جو کبھی نیت نہ بن سکا اور وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکا اور وہ ارادہ جو عظم نہ بن سکا اور وہ عظم جو قصد نہ بن سکا اور وہ قصد جو عمل نہ بن سکا اور وہ عمل جو نتیجہ نہ نہ سکا اور وہ نتیجہ جو محاسبہ نہ کرا سکا اور وہ محاسبہ جو توبہ نہ کرا سکا ایسے علم کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے تمسلِ حمارن یا حملو اسفار یہ گدے ہیں جنہوں نے کتابیں اپنے اوپر اتنیے ہیں ان سب غاٹیوں سے علم نے گزرنا ہے تو فیلئر ہار اس فیلڈ کی تاج ہے اس کا محراج جو انشان کہیں میں ہارانی زندگی میں بھائی جن گز بنی نہیں سکتا اور جو ہار کے سیکھانی وہ بھی نہیں بن سکتا اور جو ہار کے اٹھا نہیں اسے تو پہلے کہیں بھائی جن یہ آپ کا ویزہ ہے واپس چلے جائیں اس ملک اور اس وادی میں آپ کو کوئی لینا دے لینا یہ تنہائیوں کا گیم ہے یا کلے پنوں کا گیم ہے شکوک اور شباہت اور استراب کے ایسے محل ملیں گے آپ کو آپ سوچ نہیں سکتے لیکن اس پوری سٹرگل کے اندر زندگی میں اپنے خواب میں کچھ بنانے کے لیے اپنا آپ منوانے کے لیے اور اپنا لوہ منوانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے لوگ باہر کننس کر رہے ہوتے ہیں باجان سب سے پہلی تربیت اپنی ہوتا ہے چالیس سال میں نے نبی کو اللہ نے ایسا گرائنڈ کیا ہے ایسا گرائنڈ کیا ہے لیکن اتنی بڑی تاریخ کیسا کھڑی ہو سکتی جب تک کہ اس شخص کی اس انسانی ایٹریبیوٹس کا وہ کمال اور جمال کا ظہور نہ ہوتا کہ جس نے اس نے دنیا میں مائیکل ہارڈ کے جملے کو پورا کرنا تھا کہ اگر انسان کی کوئی مراج ہو سکتی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کوئی اور نہیں سکتی ہے کیونکہ اس نے ہیومن پوٹینشل پہ وہ پرفومنس کی ہے کنسسٹنسی کانشیسنس سرٹینٹی یقین صبر استقلال تحمل مستقل مداجی توام اور اس کے بعد روحانیت فرچوالیٹی تعلق باللہ تسکیہ تعلیم حکم کے ایسے بات مانے ہیں اس نیچرل کپیسٹی اور پوٹینشل پہ ایسا ہیومن بھی یہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی نہ پہلے نہ آخری کے اندر اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اتنی ایکچولیز لائف کیسے جیسے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہمیں جذبات محبت غذاب دکھ درد امیدیں یہ فیولڈ ہوتے ہیں یہ نائٹروز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیے جا سکتے ہیں مگر اتنا لمبا سفر ہے اتنا تھکا دینے والا سفر ہے اتنا طور دینے والا سفر ہے اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں کھلا جا سکتا ہے اس میں انسان کو اصول چاہیے اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے اس میں انسان کو نظریات چاہیے تفکر چاہیے تفکر فشرا چاہیے تفکر فلکون چاہیے اسے وہ فوت چاہیے جو اس کے اندر سے سیلس پروڈکٹیویٹی کرتی ہے کیونکہ میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے میں نے اس کو نیچے لگانا ہے میں نے اس میں شورت حاصل کرنی ہے میں نے اپنے نفس کو پروف کرنا ہے ویزن بنایا ہی اس لیے جاتا ہے یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا چاہیے اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید ارش کے باست شاہ نے مجھے چنا اس کے لیے میں کلیم نہیں کرتا تو تکبرانہ مزاجوں کے ساتھ جہاں نفس میں حسد ہو بغد ہو تکبر ہو کینا ہو یہ چھوٹی سیلو سینٹر انٹروسپیکٹیو ویلیوز کے ساتھ امامتے اور قیادتے نہیں ہوتی باجن سفر بہت لمب ہے آپ کو لوگ چاہیے آپ کو ریسورس چاہیے آپ کو ٹیم چاہیے جو کم پیسے میں آپ کے ساتھ کام کرے اگر آپ کے مزاج کے اندر آپ کی پرسنیلٹی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آپ دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن میں آپ ریسورس ضائع کریں گے آپ اہل کی ناقدری کریں گے آپ میرٹ کو اٹھا کے پھیکیں گے اور آپ اپنے ہردگرد وہ لجنہ بنائیں گے جو خوش آمد فرستوں کی اگر آپ نے یہی کرنا ہے بھائی جنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں زندگی کی جنگ میں وہ شخص جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اپنی ویلیوز کو پروپر کر کے لائے ہوگا آپ نہیں جیت سکتے اس اگر وہ اللہ لائے گا جنگ میں اپنے ساتھ ایک مشین جلانی کریں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائے گا اس جنگ کے اندر اپنے ساتھ اور وہ بزرگوں کے تجربے لائے گا اپنے ساتھ وہ ماں باپ کی دعائیں لائے گا اپنے ساتھ فیلڈ کے آئنسٹائن کی تھیوریز لائے گا اپنے ساتھ اور دنیا کے اندر کانٹمپولیشن لے کی آئے گا ان وقتوں میں جہاں ہم پاٹیاں کر رہے تھے جہاں ہم لگے ہوئے تھے گرز اور مستیوں کے اندر اگر وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ لائے گا اگر وہ اپنا ریسورس مینجمنٹ لائے گا آپ اس سے نہیں جیت سکتے اس کے بعد بھی اگر وہ ہار گیا اور اگر وہ ٹیپ اپ کرتا ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم پوزیٹیو کامپولیشن میں تیرے ساتھ ہی کھڑوں گے ایسے پٹھے کو آپ نہیں ہرائیں جس انسان میں چھوٹا پن ہوا اس کی نقص کے اندر شخصیت کے وہ غلیز جرح سین ہو کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ماجر ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ سرائکی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ ایلیڈ کلاس کا یہ میڈل کلاس کا یہ ہائی کلاس کا یہ لور کلاس کا وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں مرد ہوں یہ عورت ہے وہ جنڈر پیس ڈسکرمنیشن رکھتا ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ لیڈر ہے یہ مولوی ہے یہ فلان ہے یہ میڈ ہیں یہ ایک روجی ہیں یہ فلان ہے اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا انسانوں کو وہ ٹیم مینجمنٹ نہیں کر سکتا اور خوابوں کو تکمیل کرنے کے لئے بیٹا بازو چاہیے ہوتے ہیں اور لیڈر ہوتا ہی وہ ہے وزن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے اندر کائنات کو انکمپاس کراتا ہے وہ مینجمنٹائز کراتا ہے قوم کو اپنے اندر کہ ایم دو مین اور وہ اللہ کو بھی کنونس کرتا ہے کہ تُو پوری کہکشا فلا دھوا میرے لئے یہاں پر کیونکہ میں کھڑا ہوں یہاں میں بندے کے دھواں کے مطابق تُو کنجوس آئے گا تجھے کنجوسی ملے تُو غنی ہو کے آئے گا لوگوں سے ہم تجھے وہ غنی دکھائیں گے جو تُو دیکھ نہیں سکتا تُو کم دو گئے تُو می اور تُو دو گئے تُو ایک قدم بڑھ ہم دست دنے ہم تائن ہم پے کے تین نکتوں کو سر کے سین نکتے بنائیں گے لیکن تُو دل لاب ہو جو ہم سے جڑا تُو انسانوں کی پوزیٹیوٹی کے لیے فیلڈ کے اندر اتر آپٹیلزم پوزیٹیوٹی نیچرل بیہیوریل سائیکولوجی پسپسنل بیلنس ان الفاظ کے ساتھ تُو آ تُو ہاتھ رکھے گا ہم سونا کر دیں گے اور دیکھ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں سفر لمبا ہے سفر لمبا ہے اگر آپ لوگوں کے حق مارنا چاہتے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ نفس کی شورت چاہتے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ تعریفوں کے بھوکے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ پیسے دولت کے لیے کر رہے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ لوگوں کو جھگانے کے لیے کر رہے ہیں سفر لمبا ہو جائے گا لوگ وہ پہلا سبق آج سیکھ کے جانا بیٹا یہ بہت لمبا سفر صدیاں ہیں تنہائیاں ہیں اور یوسف علیہ السلام کی قید ہیں اور سوچیں وہ جو ایک ان کا ساتھی تھا جب وہ جانے لگا تو سورہ یوسف پڑھی ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ بھائی جا کے اس کو بتانا میرے ساتھ ایک عورت میں زیادی کی تھی وہ بھول گیا تیرے بھی آئیڈیا کو سننے کے بعد لوگ بھول جائیں گے بیٹا کوئی یاد نہیں رکھے گا کہ پاکستان کراچی کے شہر میں گینیس تھا بلکہ پلیجرزم جب آپ ملیں گے تجھے لوگ تیرہ آئیڈیا لے کے اس کو رینو کیونکہ اس کے پاس مشینریز آتا ہے اس کے پاس مارکٹنگ ہاؤس بڑھا ہے اس کے پاس بجٹ بڑھا ہے تیرے پاس آئیڈیا بڑھ دیا وہ تو اس سے اٹھائیں گے بیٹا اور خود رینویڈ کر کے ایسی بڑی کوپ اور پیپسی کی انڈسٹری کھڑی کر دیں گے جینیس وہی مر جائے گا ان مگر مچھو میں دونے مقام مرانے بیٹا تو پوائنٹ زندگی میں موت کے اس بستر پہ لیٹتے ہوئے انسان کو جو اتمنان ہوتا ہے کہ میں نے ایک شیر کی زندگی جی میں قائل کی موت نہیں مرت میں لوگوں کے ڈیفائنڈ ویلیوز پہ نہیں چلا میں نے ملک کو بھی سرف کیا میں نے دین کو بھی سرف کیا میں قوم کو بھی سرف کر کے گیا اور فخر سے میں آج اپنی موت کو امریز کرتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں ہم انسان سے جو صرف انسان ہوسا ہے ہم اسے امام بناتے ہیں لیڈر بناتے ہیں اپنی فیلڈ میں سگینیچر بناتے ہیں کہ وہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہاں ڈیفنیشنز لکھ دی جاتی ہیں اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ جو بولتا ہے وہ ایکیڈیمیز بن جاتی ہیں اس ٹائم کے ہم اس انسان کو جو کچھ بھی نہیں تھا جو کئی روڈوں میں کئی بسوں میں کئی پیلے سکولوں میں کئی ٹاٹوں میں بیٹھاوا دھکے کھا رہا تھا ہم اسے امام بناتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی